میرے بھائیوں تھوڑے ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والی ہے ایک ایسا مہینہ جس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَقْلَ رَمَدَان فُتِّخَتْ عَبَّابُ الْجَنَّةِ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلْقَتْ عَبَّابُ الْنَارِ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاتِينَ اور شیعاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو وہ موسم وہ دن بس تھوڑے دنوں میں ہونے والا ہے کہ یہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور شیعاتین جو ہے ان میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ مَرَضَتُ الْجِن جو سرکش بڑے بڑے جو جن ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جائے گا جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کے حدیث سے ہمیں بتا چلتا ہے بس وہ ہونے والا ہے اور وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا يَا يَوْلَدِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُونَ كُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے كَمَا كُتِبْ عَلَيْلَدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقویٰ سیکھو تقویٰ پریزگاری سیکھو تو وہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ بس تھوڑی دن میں شروع ہونے والا ہے اب میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس مہینے کے لیے کس اعتبار سے سب سے پہلے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اور پھر ہمیں اپنے بعض آمال کے اعتبار سے ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے تو میرے بھائیوں جیسے آپ دیکھئے تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے پریزگاری سیکھنے کا مہینہ ہے لیکن تقویٰ انسان تب سیکھے گا جب وہ چاہے گا مطلب کوئی انسان کیا یہ سوچتا ہے کہ کوئی انسان چاہتا نہیں ہے اور پھر بھی زبردستی اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورہ نجم میں انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا مطلب انسان کو کیا ملتا ہے جس چیز کی وہ سا کوشش کرتا ہے چاہتا ہے جد و جہد کرتا ہے وہی چیز ملتی ہے اسے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ زوردار بارش ہو رہی ہے اور بالڈی اُلٹی لکھی ہوئی ہے وہاں پہ تو کچھ بھی پانی جمع نہیں ہوا تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے وہ بس ابھی شروع ہونے والا ہے لیکن اگر ہماری بالڈی اُلٹی رکھی ہوئی ہے تو پورا مہینہ گزر جائے گا اور ہم بغیر کوئی چیز حاصل کیے آ جائیں گے تو میں آپ سب کو بھاتا ہوں کہ انسان زندگی میں دنیا میں جیتا ہے بھاپ دور کام کاج یہ سب لگا ہوا ہے فیملی وغیرہ زندگی میں بھی امتحان ہے آزمائش ہے وہ تو ہی زندگی کا حصہ وہ تو کوئی بچا نہیں ہے چاہیے ایمان بالا ہے یا انکار کرتا ہے یہ تو ہی سب کو گزرنا ہے اب یہ سب میں کئی بار آدمی مین چیز بھول جاتا ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں یہ زندگی لے جا رہی کہاں ہے میں کس طرف بڑھ رہا ہوں آگے میرا آخری انجام کیا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے میرا مالک پالنہر جس کے پاس رب العالمین جس کے پاس میں جانے والا ہوں وہ کون ہے تو یہ چیز حقیقتوں کو صرف ایک بار جاننا کافی نہیں انہیں یاد رکھنا ضروری ہے جیسے آپ کو پتا ہے سورہ ازداریات کی مشہور آیت ہے سورہ 51 آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا الْيَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے تو ہم بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لئے یہ پتا ہونا بھی ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی ضروری ہے مطلب کبھی کبھال ایسا ہوتا ہے آدمی کو پتا ہے لیکن زندگی میں یاد نہیں رہا زندگی میں اسے لگتا ہے میں بنا ہوں پیسہ کمانے کے لئے میں بنا ہوں نام عزت طاقت شہرت یا فلا فلا چیز اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کے لئے لیکن وہ چیز کیا ہے ذریعہ ہے دیکھو ذریعہ اور مقصد میں فرق کرنا چاہیے مثال کے طور پر اب یہ کارپٹ کیوں لگایا گیا یہاں سے وہاں کوئی جیسے ٹوائلٹ کے باہر پاپوش لگا ہوتا ہے پیر پوچھنے کا پاپوش لگا ہوتا ہے کیوں لگا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ سے نکلتا ہے آدمی تو وہاں سے پاؤں پوچھ لے گا لیکن وہ ذریعہ ہے اب کوئی کہے وہ مقصد ہے تو نہیں مثال دے رہا ہوں ایک اور مثال سے ہم سمجھتے ہیں یہاں سے سپوس کرو اگر آپ کو جانا ہے چرچ گیٹ اب آپ نے سٹیشن سے ٹرین لیے تو ٹرین کیا ہے ذریعہ ہے ٹرین مقصد نہیں ہے کہ ٹرین میں مقصد بیٹھنا میرا مقصد ہے تو دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں کئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں کام کاش کرنا ہوتا ہے فیملی لائف ہے سب چیزیں ہیں وہ ذریعہ ہے وہ مقصد نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے بہت سے لوگ اسے مقصد بنا لیتے ہیں پیسہ بھی دنیا میں حلال پیسہ چاہیے تاکہ اپنی جائز ضرورتیں پوری کریں لیکن وہ مقصد نہیں ہے وہ ذریعہ ہے اب ذریعہ کو مقصد بنا لیں تو وہاں پہ جا کے آدمی اصل چیز بھول جاتا ہے تو میں آپ سب کو میں بھی بھائیوں بھارتا ہوں سب سے پہلے میرے لیے اور آپ سب کے لیے کہ چلو ایک بار پھر وہ مہینہ سامنے آ رہا ہے جو لال لکم تتقون والا مہینہ ہے تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے لیکن تقویٰ ایک انسان تب سیکھے گا جب مائن کو اوپن کرے گا جب دل کو کھولے گا کہ میں وہ چیز جو تقویٰ اس زندگی میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کے ڈر کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاروں یہ گول ہے مقصد ہے یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں ساری زندگی ہماری اللہ کی عبادت ہو اور آپ کو پتا ہے بعض عبادتیں ہیں جو این عبادتیں ہیں جیسے نماز روزہ زکاة لیکن اگر آپ تجارت کر رہے ہو اور وہ تجارت میں اللہ کو یاد رکھ کے کر رہے ہو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانونوں کے تحت حلال و حرام کے دائرے میں رہ کر کر رہے ہو یہاں تک کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب پر اللہ کی لانت ہے سوائے اللہ ذکر اللہ سوائے اللہ کی یاد وما وعلہ یاد سے جڑی ہوئی چیز ہیں عالمون ومطالب عالم وطالب علم سنن ترمدی میں حدیث ہی سنت سے ہے مطلب اللہ کی یاد سے جو چیز جڑ جاتی ہے نا جو چیز ذکر اللہ وما وعلہ اللہ کی یاد یاد سے جڑی ہوئی چیز ہیں جو چیز جڑتی ہے وہ اس لانت سے بچتی جو دنیا میں ایک لانت ہے تو میں بھائیوں ایک یاد دھیانی کے طور پر آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کیا بات رکھی کہ اپنے دل و دماغ کو اوپن کریں گے کہ ہاں مجھے تقوی چاہیے اور پرمننٹ تقوی چاہیے صرف تھوڑے دن کا تقوی نہیں کہ رمضان کا تقوی رمضان تک بہت عبادت کرو اور پھر رمضان کے بعد واپس لوگ بولتے ہیں نارمل لیکن وہ اب نارمل ہے جو بولتے ہیں نارمل آدمی نارمل نہیں ہے وہ جو دین سے دور ہے اپنے زندگی کے مقصد سے دور ہے اپنے خالق سے دور ہے وہ نارمل نہیں ہے وہ اب نارمل ہے نارمل یہ ہے کہ کوئی ایک انسان اپنا مالک کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے زندگی گزارے آپ کو ہر چیز میں تجد ہوتو جاہک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ فیل ہوگا کہ اللہ کا ساتھ مجھے فیل ہو رہا ہے تجد ہوت یعنی محسوس ہوگا ایسا نہیں کہ بس ہے اور معلومی نہیں پڑا نہیں فیل ہوتا ہے اللہ کا ساتھ فیل ہوتا ہے میرے بھائیو یہ چیز ساتھ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کے ساتھ زندگی گزارنا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ تب ملے گی جب ہم اپنے آپ کو دل و دماغ سے کھولیں گے اوپن کریں گے بعض وقع کیا ہوتا ہے نا آدمی اپنے آپ کو بیچ دیا ہوتا ہے بیچ دیا ہوتا ہے دنیا کے لیے یہ دنیا اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے یہ دنیا جو چھوڑ کے جائے گا یہ دنیا جو ہے کسی کی بھی نہیں جس کے پاس کروڑوں روپے ہے ایسے بہت سارے ہیں جو نینکی گولی کھا کھا کے سوتے ہیں جو دنیا میں پیسہ مل گیا عزت مل گئی یا اچھا گھر فنیچر مل گیا تو ایسا نہیں سکون کی زندگی یہ دنیا اندر خوشی جو ہے نا بس آدمی دوڑتا ہے اس کے پیچھے اصل خوشی آنی ہے یہ ریالٹی ہے اصل خوشی آنی اصل خوشی جنت میں ہے یہاں پہ بس خوشی کا تعریف ملا ہے خوشی بولتے کسے کم سے کم معلوم پڑھا خوشی بولتے کسے ہیں لیکن اصل خوشی نہیں ہے یہاں پہ آدمی دوڑتا رہتا ہے بیچ دی اپنے آپ کو دنیا کے لئے اس کے لئے دنیا سب کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تئیس عبد الدینار و عبد الدرہم ہلاکت ہے دینار کی گلام کی اور درہم کی گلام کی جو دینار کا گلام ہے درہم کا گلام ہے اسی طرح جو روپیہ کا گلام ہے ڈالر کا گلام ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے بربادی ہے یعنی وہ کامیاب نہیں ہے جو گلام بن جائے پیسے کا پیسہ اس کے لئے سب کچھ ہو جائے نا وہ کیا ہے اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے ہلاکت ہے کیسے پریشانی رہے گا دنیا میں بھی دورتا رہے گا بس اور کبھی خوشی نہیں ملنے والی یاد اکھیے میرے بھائیوں کامیابی کہاں ہیں جو اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں نا اپنے دل کو جو دل کو جوڑ دیتے ہیں نا تو پھر بات ہی الگ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایتہن نفس المتمینہ اے متمین نفس آخرت میں اللہ کہے گا اے وہ نفس جو اتمنان سے ہے اتمنان کہا ہے اتمنان یہ پیسے کے لئے ہے کوئی مقصد بنا لینے میں نہیں ہے ذریعہ ہے چاہیے جائے ضرورتوں کے لئے کوشش کریں گے حلال روزی کی کوشش کریں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں گھر میں بیٹھیں پڑھائی بھی کریں گے اپنے آپ کو اپگریٹ کریں گے دنیاوی طور پر بہتری طور پر کوشش کریں گے لیکن مقصد نہیں بنائیں گے مقصد آخرت ہے مقصد اللہ کی رضا ہے مقصد اللہ کی عبادت ہے تو اگر وہ کر لیں گے دنیا کے اندر جیئیں گے جیسے غریب کن فی دنیا کان نکا غریب اور آبیری سبیل نہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ انجان ہو یا راستہ پار کرنے والا جو ایک ہوتا ہے راستہ پار کر کے بس جا رہا ہے اس کو کچھ انٹریسٹ نہیں راستے میں بس میں پار کر کے آگے بڑھ رہا ہوں بھئی یہ انٹریسٹ کیا ہے راستے میں پار کر رہا ہوں تو راستہ پار کرنے والے کی طرح رہو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ہے اصل بات کہ دنیا کو اپنی اصل جگہ پہ رکھنا تو میرے بھائیوں یہ تب ہوگا یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب ہم اس کی اصلیت کو پہچانیں اس کی حقیقت کو پہچانیں اور پہچاننے کا ٹائم کیا ہے ابھی پہچانیں کیونکہ جب مریں گے جب فریشتے آئیں گے لکھر جائیں گے روح کو تب ہی تو سب کی اکل ٹھکانے آ جاتی ہیں تب ہی تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں چاہے اسے مار مار کے فریشتے اس کی روح نکال کے لکھے جائیں یا چاہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کر ایک ٹیپہ نکل کے ٹپک جاتا ہے سموتھلی ویسے اس کی روح نکالی جائے پیار سے اچھی طرح سے تو جس طرح سے روح نکالی جائے تب ہی اس وقت پہ تو سمجھ میں سب کو آ رہا آتا ہے اصل سمجھدار انسان ہے نا جو ابھی سمجھ لے ابھی زندہ ہے نا جب جان میں جان ہے تب ہی سمجھ لے تو اصل انسان سمجھدار انسان ہوا کہ یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ دھوکہ ہے دھوکہ سوریہ الامران کی آیت نمبر 185 یہ دھوکہ ہے یہ یہ دھوکے میں بہت لوگ مگن ہو جاتے ہیں یہ دھوکہ اس کو سب کچھ بنا لیتے ہیں اس کو جینا مرنا اوڑنا بچھوڑنا سب کچھ دنیا ان کے دماغ میں چلتا ہے صبح سے رات تک صرف دنیا جبکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے اچھے بندے کون ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا کا خیر دے اور آخرت کا بھی خیر دے اور ہمیں جہنم کے آنکھ سے بچا لیں تو مطلب دعا بھی کرتے ہیں تو کیسے صرف دنیا 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 نہیں دنیا اور آخرت دونوں دنیا کا خیر ہمیں چاہیے تاکہ ہم دنیا میں خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے اصل آخرت کا خیر یہ اصل مقصد ہے اور جب آخرت گول ہو جاتا ہے تو دنیا اٹومیٹکلی کتنی چیزیں آتی ہیں سامنے آکے سامنے آ جاتی ہیں یہاں تکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکانہ تل آخرتو ہممہو جو آخرت کو اپنا گول بنا لے ہممہو یعنی اسے آخرت کی فکر ہے اس کو مین فکر لگی ارے آخرت میں میرا کیا ہونے والا ہے ارے جب آمال تولے جائیں گے تو میرے پاس کافی آمال ہے یا نہیں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا جب لوگ گھبرائے ہوئے زلیل ہوں گے اکثر جو لوگ کفر کی زندگی گزارے ہوں گے انکار کی زندگی گزارے ہوں گے دیکھتے ہوئے آنکھیں بن کیے ہوں گے حق کو جانتے ہوئے انجانے بننے کے لانٹک کیے ہوں گے دنیا میں وہ لوگ آخرت میں خوف و دہشت میں ہوں گے وہ لوگوں کا وہ حال ہوں گا تب میرا کیا حال ہونے والا ہے میں کس حال میں ہونے والا ہوں اس دن جب روح لینے میرے فرشتے آئیں گے تو میری روح کس حال میں لے کے جانے والے ہیں جب قبر میں رہوں گا جب فرشتے اٹھا کر کے تین سوال پوچھیں گے تو کیا میں سچ مچ ایمان میرا ہے اتنا کہ میں ان کو جواب دے پاؤں گا کہ من ربک جب وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے تو میں کیا دل سے صحیح جو ایمان ہے وہ ہی جواب دے پائیں گے بھائی تب ہی معلومات نہیں کام آئے گی کہ ہاں معلوم ہے یہ جواب دینا ہے فرشتے پوچھیں گے امان ربک تو میں کہوں گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے لیکن وہ تب ہی انسان جواب دے پائے گا جب وہ مانتا ہوگا اس کا رب اللہ ہے تب وہ جواب دے پائے گا میرا رب اللہ ہے اگر وہ مانتا تھا اس کا رب روپیہ ہے اس کا رب روپیہ ہے اس کا رب ڈالر ہے اس کا رب یہ ہے دنیا کی شان شوقت نام عزت طاقت یہ ہے اس کا رب اس کے لئے جیتے مرتے ہیں اگر یہ مانتے تھے تو وہی کہے گا نہیں میرا رب تو روپیہ ہے لیکن رب بھی اللہ کب کہیں گے جب سچ مچ مانتے ہوں گے کوئی کہ بھئی میرا رب اللہ ہے تب جا کر تب جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان صحیح طور پر ایمان کی بنیاد پر وہ جواب دے پائے گا لیکن فکر ہے اسے فکر میں جواب دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا میرا ایمان ہے اتنا کے نہیں ہے کہیں میں ایسا تو نہیں بس نام کا مسلمان کیونکہ نام سے میزہ نہیں ملتی میرے بھائی نام مسلمان نام سے جنت کی میزہ نہیں ملتی یہ تو بات ہمیں جاننا ماننا ہے اور یہ تو حقیقت ہے میرے بھائی تو صحیح بات یہ ہے کہ تب کون جواب دے گا جس کا ایمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سنا رہا تھا کیا پیاری حدیث ہے کیا بات دی گئی میرے بھائیوں گوڑ سے سنو اس بات کو اور اس بات کی روشنی میں دنیا کو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کی فکر لگی ہے مطلب اس کو فکر ہے آخرت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کر دے گا اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا مطلب اورگنائز کر دے گا اس کے معاملات بنتے 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 جائیں گے اس کے سامنے واتت الدنیا وہی راگیما اور دنیا اس کے پاس آئے گی وہی راگیما راگیما کسے کہتے ہیں راگما یا راگموں کا مطلب ہے ناک رگڑنا یعنی دنیا اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے آئے گی یعنی زلیل ہو کے آئے گی دنیا دنیا آئے گی زلیل ہو کر کس کے پاس جس کو فکر آخرت کی لگی ہے وہ من کا نیتی دنیا ہمہ ہو لیکن جس سے دنیا کی فکر لگی ہے صرف صبح شام دن رات صرف دنیا دنیا بس یہی فکر ہے کہا کوئی فکر نہیں ہے اس کو فکر ہے بس دنیا کی فکر لگی ہے تو من کا نیتی دنیا ہمہ ہو جالاللہ فکرہ بینہ آئے گی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فقری کو اس کی آنکھوں کے آگے کر دے گا مطلب جہاں دیکھے گا اس کو اپنی فقری دکھائی دے گی ایسا لگے گا جو ہے چلا جائے گا ارے کروڑوں کروڑوں والے لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہی فکر لگی ہے سب چلا آئے گا انہیں جالاللہ فکرہ بینہ آئے گی آنکھوں کے آگے فقری اپنی دکھائی دیتی ہے اللہ ان کے معاملات کو بکھیر دے گا بس سمیٹھتے 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 دنیا نکل بھی ان کی بس یہ یہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا کے پہلے سے نصیب میں تھی مطلب دنیا کو گول اور مقصد بنا کے جو جیتا ہے تو کیا دنیا ملنی جاتی ہے جتنی نصیب میں تھی اتنی ملے گی لیکن کیا ہے گریب بن کے زندگی گزارنا پڑتا ہے گریب بن کے زندگی گزارنا پڑتا ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہے ان سے پوچھو بھئی کیا ہے تمہیں تو بہت ہے نہیں میں پاس یہ نہیں ہے میں پاس وہ چیز نہیں اور نبی سلسل نے فرمایا آدم کی اولاد کے پاس وادی بھر کے سونا ہو تو وہ تمنا کرے گا اور ایک وادی کی میں پاس دوسری وادی نہیں ہے وادی بھر کے سونا ہے نہیں دوسری وادی نہیں ہے میں بہت بہت گم میں ہوں میں بس دوسری وادی نہیں اور دوسری وادی ہو تو تیسری وادی کی تمنہ کرے گا یہ ہے آدم کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھرتی سوائے قبر کی مٹی کے قبر کی مٹی جائے کے اس کے پیٹ میں جب بھرے گی تب ہی جائے کے پیٹ بھرنے والا ہے اس سے پہلے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں آدم کی اولاد کو ایسے جینے ہیں لوگوں کو ایسے جینے ہیں یہ بخصر بنانا ہے زندگی یہ زندگی جینہ ہے پریشان ہو کر یا وہ چیز جو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا اے وہ نفس جو متمئین ہے اے وہ نفس جو اتمنان سے ہے تو میرے بھائیوں وہ سیزن سامنے آ رہا ہے پھر ایک بار کونسا سیزن لال لکم تتقون والا سیزن لیکن ابھی اس کے لئے تیاری کریں گے تو اس کا پورا فائدہ حاصل کریں گے اپنے مائنڈ کو میرے بھائیوں ابھی سے تیار کر دو کہ نہیں مجھے تقوی والی زندگی چاہیے یہ دنیا 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 لگتے لگے رہو جاؤں گے وہاں پر اور پھر وہی دن پیٹ بھرنے والا ہے یہ ہے مقصد نہیں دنیا مقصد کیا ہے آخرت ہے فکر کس کی ہے آخرت کی فکر ہے قیامت کے دن کی فکر ہے وہ اصل کامیاب ہے انسان میں بھائیوں تو آئیے وہ سیزن سامنے ہے اب تیاری کریں میرے بھائیوں نماز جو ہے نا پانچوں وقت فرض ہے صرف رمضان میں نہیں سال بھر فرض ہے اور یہ بات کو مانو اور قبول کرو پانچوں ٹائم سال بھر کمپلسری ہے کیوں اللہ کی نعمتیں سال بھر نہیں ہیں ساتھ ساتھ بھر نہیں لے رہے ہیں اللہ کی انگنت نعمتیں نہیں ہیں سال بھر تو کیا ہم لوگوں کو عبادت اللہ کی بندگی نہیں کرنا یہ ہاتھوں کو کس نے بنا کے دیا بھائی یہ ہاتھوں کو تو ہم نے نہیں بنایا یہ دماغ اللہ نے ہمیں دیا یہ بولنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ایک 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 چیز جو قروڑوں چیزیں نعمتیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کے باہر اس زمین پر اس قائنات میں ہمارے ایک ایک جو جسم کی سیل ہے وہ سیل چل رہی ہے وہ جو چل رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے اب آپ سوچو میں ہے بھائی یہ سب کچھ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ چلانے والا کون ہے اللہ چلانے والا ہے سال بھر چلاتا ہے زندگی بھر چلاتا ہے اب آپ سوچو اس بارے میں کیا سوچو کہ یہ سب نعمتیں لے کر کیا ناشکرے بن کے جییں گے بہت لوگ ناشکرے ہیں بھائی زمین پر سب کچھ لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں اور بلتے ہیں کچھ نہیں دیا اس نے کچھ نہیں دیا یہی ہے ان کی حاصلیت ناشکرے بن کے جیتے ہیں کس کا نقصان کریں گے صرف خود کا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو غنی انہوں نے العالمین ہے عالمین سے غنی ہے وہ خالق ہے کائنات ہے وہ چاہے تو ہم سب کو ختم کر کے دوسرے مخلوق لے کر رہا ہے اس کے لئے کوئی نقصان نہیں ہوتا نقصان کس کا ہوتا ہے انسان خود کا نقصان کرتا ہے اگر ناشکرہ بنتا ہے نا کسی کا نقصان نہیں ہے صرف اس کا نقصان ہے میرے بھائیوں یاد رکھی اس حقیقت کو تو ہم بھی کروڑوں لوگ جو ناشکرے ہیں نا زمین پر آپ اور میں بھی اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا ہے لیکن صحیح چیز ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں اللہ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے تو اللہ کی نعمت کو مانتے ہوئے کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اللہ کی عبادت سال بھر زندگی بھر کریں گے پیدا اس سے موت تک کریں گے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک آ کے اليقین تک پہن جاؤ اليقین کیا ہے موت سورہ حجر سورہ پندرہ آیت نمبر نائنٹی نائن ہے یہ کب تک صرف موت تک مات کب ہے معلوم بھی نہیں ہے زیادہ نہیں ہے لیکن کروڑوں سال کی زندگی نہیں جینا ہے نہ لاکھوں سال کی جینا ہے نہ ہزاروں جینا ہے نہ سیکھڑوں جینا ہے سو تک بھی کوئی مشکل سے پہنچتا ہے تھوڑی سی زندگی حتی یاتی اکل یقین یہاں تک کہ موت تک نہ پہنچ جاؤ بس اس کے بعد آرام اس کے بعد انام اس کے بعد ریزلٹ اچھا کیے تو اچھا ملے گا برا کیے تو اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھا ہی کہ میں بھائیوں چلو آپ سب کو میں بھارتا ہوں جو چیز سال بھر فرض ہے اس کو صرف رمضان کے لئے خاص مت کرو کیونکہ کیا ہوتا ہے نا لوگ اپنے مائن میں کیا کرتے ہیں یہ رمضان کی چیز ہے نماز رمضان کی چیز ہے قرآن رمضان کی چیز ہے قرآن رمضان کی چیز نہیں ہے قرآن سال بھر ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے ہر دن ہونا چاہیے وہ جو چیز ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُسْكَرُ اللَّهُ فِي جو گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُسْكَرُ اللَّهُ فِي اور جو گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا قَمَثَلِ حَيِّ وَالْمَيِّتِ ایسی مثال ہے جیسے زندہ اور مردے کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے نا وہ مثال ہے اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا مطلب زندگی میں اپنے گھر میں اللہ کا ذکر سال بھر ہونا چاہیے تو جو چیز سال بھر کی چیز ہے اس کو رمضان کے لئے خاص نہیں کرو نہیں تو کیا ہوتا ہے ابھی رمضان میں نماز پاتھ پابندی سے شروع کریں گے نا مائن میں کیا بیٹھتا ہے رمضان یعنی نماز رمضان گئی نماز گئی تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو چلو یہ خدبہ میں جو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو رمضان سے چند دن پہلے دے رہا ہوں اور حقیقتیں ہیں بھائیوں یہ حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے ریائلٹی بدلنے نہیں والی چاہیے تو آدمی بند کر لے اپنے آنکھوں کو چاہے تو حقیقتوں کو دیکھ کر بس اند دیکھا بنا دے چاہے تو بس ایسے ہی سمون بکمن امیون بہرا گونگا اندھا بن کے زندگی گزارے کرتے ہیں نا لوگ اللہ کی نشانیاں سب طرف ہیں سب طرف اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے خود کے نفسوں میں ہیں ان کے خود کے جسموں میں ہیں ہر طرف اللہ کی نشانی دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر انکار کرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو وہ جینا ہے ویسا جیئے گا آدمی لیکن ریزلٹ تو اسے ہی دیکھنے ملے گا تو میرے بھائیوں جو چیز خاص رمضان کے لیے نہیں ہے اس کو رمضان کے ساتھ خاص مت کرو رمضان کے اندر کچھ چیزیں خاص ہیں جیسے روزہ ڈیلی روزہ رکھنا ہے رمضان میں مہینہ یہ خاص ہے لیکن نماز رمضان کے لئے خاص نہیں ہے قرآن جو ہے زیادہ پڑھنا ہے رمضان میں لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے سال بھر پیک کر کے رکھ دینا ہے یہ تھوڑی ہے معاملہ چلو میں بھائیوں رمضان نہیں آئی ابھی ابھی سے رمضان کا جو اصل جو گول ہے جو لوگ رمضان میں رکھیں خاص کہ نماز خواب رمضان میں پانچ وقت پانچ وقت سال بھر ہے بھائی سال بھر ہے قرآن جو ہے سال بھر ہماری لائف کا حصہ ہونا چاہیے رمضان میں زیادہ ہوگا لیکن سال بھر غیر بیسا نہیں ہوگا تو جو چیز سال بھر کی ہے سال بھر میں لے آئے کئی لوگ فلموں کو بند کرتے ہیں گانا بجانا بند کرتے ہیں ٹی وی وغیرہ بے ہی آئے گھر میں بند کرتے ہیں رمضان میں لیکن وہ سال بھر بند ہونا چاہیے تو ابھی سبن کریں گے تو وہ بات بنیں گی میرے بھائیوں ہمارے مائنڈ جو ہے انسان کا ذہن جو ہے نا دماغ میں بنا دیتا ہے سسٹم سسٹم رمضان کا ہے نا مطلب رمضان یعنی تقوی رمضان گیا تقوی گیا ایسا نہیں ہے لال لکم تتقون والا مہینہ آ رہا ہے لیکن یہ تب آئے گا نا جب ہم چاہیں گے پہلے تو تقوی اور سال بھر کے لے جائیں گے تو یہ میں آپ کے سامنے دعوت رکھ رہا ہوں آخر میں جو پانچ منٹ بھی ہے میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ نے اگر آپ کو ایک توفیق دی ہے کونسی توفیق کہ ماشاءاللہ آپ اس مسجد والے جو بھائی ہیں الحمدللہ توحید کی توفیق توحید اللہ کی وحدانیت سمجھنے کا اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات اتباع سنت سمجھ میں آئی ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے توحید پہ قیام رہنا ہے بدات نہیں کرنا ہے ساری کے ساری بدتیں گھم رہی ہیں آپ کو یہ بات اگر سمجھ میں آگئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دین وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے دین تھا دنیا میں نئی نئی چیزیں آئے گی لیکن دین میں جو چودہ سو سال پہلے آیا وہ بیسٹ آگیا اس سے بہتر آئی نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ علیم نے دیا ہے سب کو جاننے والے نے دیا ہے وہ دین دیا ہے جو ہمیشہ ہر زمانے اور دور کے لیے تو دین میں نئی چیز نہیں آسکتی ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ علماء اکرام کو سب کو رسپیکٹ کرنا ہے لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن اور حدیث کے اوپر نہیں رکھنا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے می بھائیوں تو آپ پہ کیا فرض بنتا ہے پہلے تو زندگی اس مطابق گزارے اور دوسری چیز بتاؤ می بھائی اس علاقے والوں کو آپ کے ایریا والوں کو بتاؤ ایک ایک فرض کو بتاؤ ایک ایک شخص کو بتاؤ کیونکہ آپ کو حقیقت بتا ہے می بھائیوں حقیقت ہی ہے نا کہ حق میں ایک پاور ہے حق میں ایک طاقت ہے حق واضح ہوتا ہے قد تبین الرشد من الغی حق واضح ہے غلط چیز سے حق کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو سیدھی سمپل سٹریٹ بات ہے قولو قولن صدیدہ سیدھی سیدھی بات کہہ دو قرآن میں آتا ہے یہ سب سے سیدھی اور صحیح بات یہ دینی حق ہے دین حق یہ سب سے سیدھی اور صحیح سچی بات ہے یہ سیدھی بات می بھائیوں کہو اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں می بھائیوں یہ چیز کو اپنے اوپر لو کہ یہ نعمت جو آپ کو ملی ہے نا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین پر یاد اکھنا وہ ہے دین کی سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھ بخاری میں حدیث ہے مَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خیرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے جس کے لئے اچھا چاہتا ہے جس کے اللہ نوازنا چاہتا ہے جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے يُفَقِّهُ فِي الدِّين دین کی سمجھ دیتا ہے آپ کے پاس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس میں دین کی صحیح سمجھ سب سے اعلیٰ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو گنتی نہیں کر سکتے یہاں چکا کہ جو لوگ قیامت کے دن فیل ہو جائیں گے اگر ان کے پاس جو کچھ زمین پر ہے اس کا دگنا ہوتا جو کچھ زمین پر ہے یعنی سونا چاندی ڈائیمنڈز زمین کھو دیکھ سکوائر فٹ کتنی ہیں وہ سب کچھ ہوتا اور دگنا ہوتا تو بھی دیکھے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے صحیح سورِ مائدہ کی آیت ہے تو میری بھائیو آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو کروڑوں کی قیمت نہیں ہے اس کی کروڑوں کی قیمت نہیں ہے اس کی عربوں خربوں کی قیمت نہیں ہے مافِ lard جو کچھ زمین پر ہے سب کچھ اس کی قیمت نہیں ہے اتنی قیمتی چیز ہے اگر آپ کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی ہے اب یہ چیز آپ کو شیئر کرنا ہے میرے بھائیو یہ دوسروں سے کو بتا کر کم نہیں ہوتی ہے نعمت اور پختہ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے وہ نعمت اور بڑھتی ہے جتنا لوگوں کو بتائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا کرنے والے جتنا عجر ملے گا تو ایک تارگیٹ آپ کے سامنے میں بھائیوں یہ نعمت آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے الحمدللہ یہ مسجد قائم ہوئی تھی میں آج شاید دوسری بار اس مسجد میں آ رہا ہوں لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جتنا لوگوں کو آج ہونا چاہیے تھا آج تک تو آقی جگہ کم پڑ جانی چاہیے تھی شاید اتنا نہیں دکھ رہا ہے اب آپ سب اپنے دل پر بات لو میں باہر سے آئے آج مہمان ہوں پتہ نہیں لگا نیکس کا ملاقات ہوگی لیکن آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ بھائی حق بات جو ہوتی ہے اس میں ایک ایسا پاور ہوتا ہے ایسی سٹرنٹ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو دی جاتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ قبول کرتے ہیں ان تک پہنچانے میں اور جد و جہد اور کوشش کرنا ہے آنے والے چند دنوں میں میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے چند دنوں میں چند مہینوں میں آپ کی ضرورت ہونی چاہیے اس سے دس گناہ بڑی مزد چاہیے اس سے دس گناہ بڑی چاہیے اور جب چاہیے نا ڈیمانڈ ہوتا ہے نا تو اللہ کی مدد سے سپلائے بھی کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے تو ایسی بھی جگہ ہیں جہاں سپلائے ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ سب یہ بات کو دل پہ لو سب لوگ مل کر دین کی دعوت ایک ایک آدمی سوچو اچھا کوئی یہ نہ سوچے میں کیا کر پاؤں گا بھائی من سے کیا ہوگا ایسے نہیں سوچنا کیوں معلوم ہے کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت تمہیں معلوم ہے نا ایک آیت پہنچا دو میوی بھائی ایک آیت تو پہنچاؤ ایک آیت ایک ایک زیادہ نہیں پچاس نہیں سو نہیں ایک معلوم ہے ایک تو پہنچا دو اور پتہ ہے آپ کو ایک کا پاور کیا ہے وہ ایک سے ہوتا کیا آپ کو معلوم ہے کتنے سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے یہاں مزلے دے خدبہ ہو رہے ہیں نہیں ہے یہاں پہ وہ لوگ کیوں نہیں ملوم ہے کیونکہ اگر آپ جا کر سب ایک آیت کسی کو بتاؤ اور کہو کہ اور جاننا ہے آئیے جمعہ خدبے میں آئیے اور جاننا ہے ہمارے یہاں درس میں آئیے ہفتہ واری کچھ درس ہونا چاہیے آپ کے اس میں آئیے اور جاننا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لو اور جاننا ہے یہ کتاب لو میں تمہیں دیتا ہوں دیکھو کتنی کتاب یہاں پڑھی ہے یہ کتاب پڑھ کے دیکھو اس میں میں ایک بتا رہا ہوں بھی ایک ہوتا ہے نا ایک حق کے اندر جیسے ہوتی ہے لذت ہوتی ہے ایک آیت آپ بتاتے ہو نا جب کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے ایک بتا کہ کیا فائدہ ارے ایک سے زندگی بدلتی ہے کتنی بار وہ ایک آیت سن کر دل میں ایسی طلب آیا تھی کاش دوسری بات میں جب آنو پڑے کاش دیسری بات مانو پڑے تو ایک آیت تو بتاؤ میرے بھائیوں دل پہ لے لو اور میں آپ کو بتاؤں نا میں بھائیوں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک عام سا آدمی ہے نا سہکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے کئی بار سہکڑوں کم نہیں بول رہا ہوں کیونکہ اگر دن ہے ایک دن میں ایک آدمی سے بھی بات کر لیا اور زندگی کے کتنے دن سال میں تین سو پیسٹ دن ہے ایک دن میں ایک آدمی کو ٹچ کر لے ایک آیت سنا دے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور سوچو کتنے پہاڑ کے پہاڑ نیکی آج منے گی کہ ایک خود کی نیکی جو کیے اور جس جس سے بات کیے اللہ نے جس جس کو ہدایت دی وہ نیکی کرے گا آپ کے ایکاؤن میں آئے گا وہ نیکی کرے گا آپ کے طرازوں میں وہ چیز دکھائے دے گی کیونکہ اللہ کی خزانے میں کمی نہیں ہوتی تو یہ ایک چھوٹی سی یاد دھیانی تھی پہلے تو مہینے کے تعلق سے جو موسم آ رہا ہے اور دوسری چیز ہمارے اس دین کے فریضے دعوت کے فریضے کے تعلق سے آخر میں میں ختم کرتا ہوں سورة الاسر پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر وقت کی قسم زمانے کی قسم اللہ نے خواہی ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے انسان برباد ہے اللہ الذین آمنوں سواء ان کے جو ایمان لے آئے وعمل صالحات اور نیک کام کی وتواسع بالحق حق کی تلقین کی حق کی سچی بات کی کیا کیے تلقین کیے بتائے لوگوں کو وتواسع بالصبر سبر کی تلقین کی چار چیز کریں گے تب جا کے ہم خسر و بربادی سے بچیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی دین کے پر عمل کرنے کی توفیق دے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اس کے دین پر استقامت کے ساتھ جم جانے کی توفیق دے اقول قول ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَعَرِ الْمَسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ دَمْ وَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ